مہترم ناظرین اکرام اور ہر ایک فرقے کے لئے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرح وہ مو پھیرتا ہے لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت کرو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز کے لئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور بے شک وہ آپ کی رب کی طرف سے حق ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز کے لئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور مسلمانوں تم جہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہرے اسی قبلے کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں وہ باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ جس طرح میں نے تمہیں یہ نمد دی ہے کہ تمہارے درمیان خود تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا جو تم نہیں جانتے تھے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر دوسرے پارے کا یہ دوسرا رکوع تھا جس کے اندر پانچ آیتیں تھی آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک اس کے اندر یہ کہا گیا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ دے رکھا ہے اور وہ اسی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہودیوں کے لیے بیت المقدس کے اندر جو سخرا ہے ایک حصہ ہے وہ دیا گیا ہے پھر اسی طرح عیسائیوں نے لے لیا جس طرح یہودیوں نے بھی خود سے لے لیا مقرر کر لیا عیسائیوں نے بھی بیت المقدس کا مشرقی جانب لے لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے بیت اللہ اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا فستا وکل خیرات تم لوگ نیکی کے کام میں آگے بڑھو اب دیکھیں نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں دنیا کے کام میں آگے بڑھے ہوئے فمشوفی منع کے بھی ہا وکلو مرس کی سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 15 کہ روزی روٹی کے لیے تم لوگ چل کے جاؤ لیکن نیکی کے لیے بھاگ کے جاؤ دوڑ کے جاؤ آپ دیکھ لیجئے فجر میں ہم اور آپ کتنے لوگ اٹھتے ہیں لیکن وہی دیکھئے گا ٹائم ہوتا ہے جانے کا آفیس تو کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے یعنی جہاں اللہ نے کہا چل کے جاؤ وہاں دوڑ کے جاؤ اور جہاں کہا گیا نیکی کے لیے دوڑ کے جاؤ تو ہم اور آپ آگے بڑھ ہی نہ رہے تو بڑی بدنصیبی ہے اللہ ہم سب کو نیک کمل میں آگے بڑھا دے آمین اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تین مرتبہ آیا ہے یہ تین مرتبہ کیوں آیا ہے ایک مرتبہ تو اس کی علت یہ بیان کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ جو ہے وہ خانے کعبہ ہو جائے اور اسی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کی اور اس بات کو وہاں ذکر کیا پھر اسی طریقے سے ہر امت نے اپنے اپنے لیے ایک قبلہ چن لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تو وہاں بھی مسلمانوں کے لیے جو ذکر کیا تو اس کو ریپیٹ کیا پھر اسی طرح مخالفین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے پھر آگے بیان کیا جارہا لوگوں کسی اور سے مت ڈرو کہا جارہا ہے مسلمانوں کسی سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو تو میرے بھائیو دنیا میں کوئی بھی اگر ہم کو ڈراتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اللہ سے ڈرنا ہے مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور جب بھی گھوراہٹ ہو جائے تو یہ دعا پڑھتے رہی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل سورہ علی مرانی سورہ نمبر تین آیت نمبر 173 اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے پھر آگے بیان کیا جا رفع سکرونی یا سکرکن تم لوگ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے اللہ کی نعمت کا شکریہ دا کیجئے پھر اسی طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ورت کرتے رہیے اللہ تعالی یاد رکھیں گے ہم اور آپ محفل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سب سے بہترین محفل جو فرشتوں کے اس میں ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں ہم چپکے سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی بھی یاد کرتے ہیں اور گویا کہ اللہ کی طرف کوئی ایک قدم آتا ہے تو اللہ کس طریقے سے دوڑ کے آتا ہے یعنی ان کی نیکیوں کو اللہ قبول کرتے ہیں فراغے کہا لوگوں میرا ہی شکری ادا کرو ناشکری نہ کرو میرے بھائیو ہمارے یہاں ناشکری بہت زیادہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں اس چیز پر جو ہمارے پاس ہے جو چیز نہیں ہے وہ ہمارے نصیب کا نہیں لکھا ہوا ہے ہمارے آپ کیا کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں اس لئے جو چیز آپ کے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے تنگ دستی گرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے ہمارے آپ شکری ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی اور زیادہ دے گا ایک جگہ پہ اللہ نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ساتھ شکری ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے ناشکری کرو گے تو ہمارے عذاب بہت سخت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو صابر و شاکر بنائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ